بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کے کچن میں گیس کا بہت مسئلہ چل رہا ہے اور لائٹ کا بھی بہت پرابلم ہے لائٹ آتی ہے کبھی جاتی ہے اور گیس تو بالکل آ ہی نہیں رہی تو اس گیس اور بنزلی کے کھیل میں اگر ہمیں چائے نہ ملے تو یہ بہت مسئلہ بن جاتا ہے چائے کے لورز کے لیے میں ایک انسٹنٹ چائے کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو کہ فٹا فٹ سے بن جاتی ہے بینہ آپ چولہ جلائے آپ دو منٹ کے اندر اس مزیدار سی کڑک چائے کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو ساتھ ہی رکھ لیں سفر میں بھی یہ بہت ہی کام آئے گی تو چلتے ہیں اور اس مزیدار سی ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک گرینڈر جار جس میں میں شامل کرنے لگی ہوں چار چمچ بھر کر پتی کے یہ ریگولر پتی ہے جو ہم روز مرہ اپنی چائے میں استعمال کرتے ہیں ساتھ ہی ہاف کپ میں اس میں چینی کا شامل کر رہی ہوں اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو چینی اپنے حساب سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس چائے کو مزیدار سی اور مثالہ دار سی بنانے کے لیے اس میں میں دار چینی کا ایک سٹک شامل کر رہی ہوں اور تین سے چار لونگ ہے میرے پاس ایک بڑی علائچی بھی شامل کروں گی تین سے چار ہری علائچیاں اور ایک چھوٹا چمچ سونف کا یہ اگر آپ تمام چیزیں اس چائے میں شامل کریں گے تو آپ کی چائے بہت ہی مزیدار بنے گی اور آپ کو نزلہ زکام خانسی سے بھی افاقہ دے گی اب ان تمام چیزوں کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے گرینٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ پودر بن چکا ہے اب میں نے کرنا کیا ہے کہ ایک لے لینا ہے باول اور چھلنے کی مدد سے اس تمام مکسچر کو ہم نے چھان لینا ہے اور کوشش کریں کہ چھلنے باریک والی ہو اب جو چھان کر ہمارے پاس تھوڑا سا مٹیریل بچہ ہے اس کو بھی دوبارہ سے ہم گرینٹ کر لیں گے تاکہ یہ بھی اچھے سے گرینٹ ہو جائے اور کوئی بھی چیز ویسٹ نہ ہو اب یہاں پر دوسری دفعہ بھی میں نے گرینٹ کر کے چھان لیا ہے اچھے طریقے سے اب یہاں پر پودر شیپ میں ہمارے پاس چینی پتی اور کچھ مثالیں جو ہم نے شامل کیے تھے وہ آ چکے ہیں اب اس میں کچھ اور مثالیں شامل کریں گے جس میں یہاں پر سونٹ کپ آرڈر ہے میرے پاس یعنی کہ ادرک کپ آرڈر ہاف ٹیبل سپون ایک کپ بھر کر میں نے اس میں خوش دودھ کا شامل کیا ہے کسی بھی اچھے برینڈ کر لے لیں اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کی اکسپائری ڈیٹ کتنی ہے مکچر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پر ایک منجر لے لیا ہے اور کوشش کریں جو بھی چیز آپ تمام چیزیں بنا رہی ہیں وہ برطن آپ کے بلکل خوشک ہونے چاہیے پانی کا ایک کترہ یعنی کہ نمی بھی نہیں ہونی چاہیے تو ہم نے تمام مکچر کو اس جار میں رکھ دینا ہے ویڈیو اسٹیج پر اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے مکچر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے بنانی ہے چائے چائے کے لیے آپ سوچیں گے کہ گیس ہی نہیں ہے لائٹ ہی نہیں ہے تو ہم پانی کیسے گرم کریں یہاں پر میں نے الیکٹرک کیتلی کا استعمال کیا ہے اس میں گرم دو منٹ میں ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس لائٹ بھی نہیں ہے تو آپ نے فلاس میں پانی گرم کر کے رکھ دینا ہے اور دو سے تین منٹ کے بعد آپ کی چائے مزہ دار سی تیار ہو جائے گی دیکھیں مکس کر لیا ہے میں نے اور آپ کے سامنے ہی بنا رہی ہوں تو یہاں پر چائے مزہ دار سی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم چھان لیں گے تاکہ جو ذرات وغیرہ باقی ہیں وہ بھی اچھے سے چھن کر آ جائیں اور ہماری چائے مزہ دار سی بن کر تیار ہو جائے دیکھیں کڑک تار اور مزہ دار سی ہماری چائے فٹا فٹ سے بن کر تیار ہو چکی ہے بینا کسی محنت اور بینا کسی جھنجڑ کے آپ اس پاورڈر کو زیادہ کانٹیٹی میں بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں لیکن یہ جو میں نے کانٹیٹی بتائی ہے یہ پوری سردیاں آپ کے لئے انف ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈمیک بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی ریمیڈی کیسی لگی تو آپ بھی اپنے گھروں پر بنائیے اور چائے کو انجوائے کیجئے سردیاں ہیں اور بینا چائے کے تو کوئی رہی نہیں سکتا جو چائے کے شوقین ہیں تو ان کے لئے میں نے آج یہ ریمیڈی تیار کی ہے یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اپنے گھروں پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھیراؤں گی انشاءاللہ ایک نئی اور مزیدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ